اسلام علیکم ناظرین عاصف خان اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہے آج پچیس دسمبر ہے دوہزار بیس آج بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناہ کا یوم ولادت ہے اور اس حوالے سے آج کا یہ میں خصوصی پروگرام کر رہا ہوں اس موقع پہ میں اپنے تمام جو کرسچین بہن بھائی ہیں ان کو کرسپس کی مبارک بات دینا چاہوں گا اور تمام پاکستانیوں کو یوم ولادت قائد عظم محمد علی جناہ کی آپ کو مبارک بات دینا چاہوں گا آج کا یہ سپیشل پروگرام ایک ٹرائبیوٹ ہے فاؤنٹر آف پاکستان محمد علی جناہ کو محمد علی جناہ ایٹین سیونٹی سکس کو پچیس سسمبر ایٹین سیونٹی سکس کو کراچی میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام جناہ پونجا تھا قائد عظم محمد علی جناہ کم عملی سے ہی بہت ذہین تھے اس کے بعد وہ بار اطلاق کے لیے لندن تشریف لے آئے اور یہاں پہ انہوں نے بار اطلاق جو ہے وہ یہاں پہ کیا اس کے بعد وہ پرے سغیر پاکو ہن کے ایک مشہور اور معروف بیرسٹر بن گئے قانون دن بن گئے اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت بھارت کے ہندوستان متحدہ ہندوستان کے وہ سب سے مہنگے ترین جو ہے بیرسٹر مانے جاتے تھے ان کی ذہانت ان کی حاضر دماغیہ کوئی جواب نہیں تھا قائد عظم محمد علی جناہ اس کے بعد انہوں نے سیاسی جدوجید شروع کی کانگریس کے ساتھ وہ کانگریس میں جو ہے شریک ہوئے اور شامل ہوئے اور بڑے ایکٹیو رہے اگلے دس پندرہ سال وہ ہندو مسلم اتحاد کے لیے کام کرتے رہے اور ان کی پوری کوشش تھی کہ متحدہ ہندوستان میں ہی مسلمانوں کو حقوق مل جائیں لیکن نیرو اور گاندی کی شہطرانہ سوچ اور ان کا جو متحسابانہ رویہ تھا اس سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ ایسا کرنا ممکن نہیں ہے اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی جس میں قائد عظم شریک ہوئے اور بعد میں ایسے بھی مواقع آئے کہ وہ یہاں سے تحریک سے مایوس ہو کر دوبارہ لندن واپس آگئے جس کے بعد شائر مچھرک علامہ اقبال جو ہے ان کو واپس پاکستان لے کے آئے برحال قصہ مختصر کہ اس کے بعد نائٹین فورٹی کا وہ وقت آیا جب مسلمان متحد ہوئے لاہور میں اس جگہ پہ جس کو آج کل مینارے پاکستان کہا جاتا ہے یہاں پہ قرارداد پاکستان منظور ہوئی اور اس میں یہ ڈیمانڈ کیا گیا کہ مسلم اکثریتی حلاقے مشرق میں مشرقی بنگال اور ویسٹ میں بلوچستان سندھ پنجاب جو کشمیر ہے اور کے پی کے جو موجودہ ہے اس کو ملا کے ایک آزاد ریاست بنائی جائے جہاں پہ مسلمانوں کو ان کی حقوق حاصل ہوں گے آج کے جو حالات ہیں اس وقت بیس دوہزار بیس میں اور خاص طور پر جو فاشزم بھارت میں اروج پارا ہے اس پہ پاکستانی قوم ان کی دور اندیشی کو ان کی ویجن کو سلام پیش کرتی ہے اور ہم یہی کہیں گے کہ یوندی ہمیں ازادی دنیا ہوئی حیران اے قائد عظم تیرا احسان ہے احسان اور آج نرندرہ مودی جس طریقے سے مسلم کچھ پالیسیاں اختیار کر رہا ہے سیکھوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے ان کی حقوق سلب کیا جا رہا ہے اور ہندو اکثریت کے علاوہ کسی اور کو وہ خاطر میں نہیں لاتے اور وہ بالکل اوپنلی جینوسائیڈ، ٹیرریزم اور حراسہ کرنے کی پالیسی پہ گمزن ہیں اب سورتیال یہ بن گئی ہے کہ پاکستان اسلامی ریپبلک آف پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا تھا وہاں پہ اقلیتیں کافی حد تک محفوظ ہیں پاکستان نے کرتار پر جو کوریڈور ہے وہ کھول دیا ہے وہاں پہ سکھ جو ہیں وہ آ جا رہے ہیں پاکستان میں ہندو کمیونٹی کو مکمل آزادی ہے ساری جو مینورٹیز ہیں جس طرح پاکستان کا آئین ان کو تحفظ دیتا ہے وہ اپنے حقوق حاصل کر رہے ہیں اور پاکستان میں رہ رہے ہیں لیکن بھارت جس نے سیکولرزم کا دعویٰ کیا تھا کہ بھارت سیکولر ہوگا وہاں پہ ایک فاشسٹ اور اس طرح کی پالیسی ہے جس میں مینورٹیز بالکل محفوظ نہیں ہیں کشمیر کی جو سیج ہے اس کو ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے بلکہ ایک سال چار مہینے ہو گئے ہیں اور وہاں پہ وہ اسرائیل کی پالیسی اپناتے ہوئے بھارت جو ہے وہاں سے بھارت کے لوگوں کو لاکر مقبوضہ کشمیر میں آباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ جب ریفرینڈم ہو تو وہاں کے لوگ بھارت کی حق میں فیصلہ دیں تو اس حوالے سے آج کے دن ہم قائد عظم محمد علی جناہ کو اسلام پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انہوں نے جس ویجن پہ جو ان کی ایسپیریشن تھی جو ان کا پاکستان کے لیے خواب تھا اس کو پورا کرنے کے لیے ہم پاکستانی جو ہے وہ پوری کوشش کریں گے ایک بات تو تیہ ہے کہ پاکستان کچھ معاملات پہ اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے وہ موقف جو قائد عظم محمد علی جناہ کا تھا فر ایکزمپل اسرائیل پہ پاکستان کا موقف وہی ہے کشمیر پہ پاکستان کا موقف وہی ہے اسرائیل کے بارے میں قائد عظم محمد علی جناہ نے کہا تھا کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کی حقوق نہیں ملیں گے پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اور آج بھی یہی بات سیونٹی تری یئرز گزرنے کے بعد پاکستان کے وزر عظم عمران خان بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت میں جو ہے پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک فلسطینیوں کو ان کی حقوق نہیں دی جاتے تو قائد عظم محمد علی جناہ کو آج کے دن ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے ان کو سلیوٹ کرنا چاہیے اور ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے ان کی روح کے حسال سواب کے لیے فاتحانی کرنی چاہیے اور ہمیں ان کا جو احسان ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے جو انہوں نے ہمیں ایک آزاد مملکت کی صورت میں دیا ہے آج اس وقت آپ فلسطینیوں کی حالت دیکھ رہے ہیں مقبوزہ کشمیر میں جو مسلمانوں کی حالت ازار ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں بھارت کے اندر مسلمانوں کی جو حالت ازار ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں فرانس کے اندر اس وقت یورپ جو چمپین ہے انسانی حقوق کا وہاں پہ جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے کئی ممالک میں مسلمان جو ہے وہ پروسیکیوشن کا شکار ہیں ان کی حقوق سلوک کیے جا رہے ہیں اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ مسلمانوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا ہے حالانکہ مسلمان خود اس وقت جو ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ٹیررزم کا شکار ہیں مسلمان فلسطین میں یہاں کشمیر میں روہنگیا میں برما میں بے شمار جگہ پہ مسلمان جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہیں اور کہیں اپنے کے ساتھ سٹیٹ ٹیررزم ہو رہی ہے اور بھارت میں ایک فاشلسٹ اکومت جو ہے ان کا اپنی ظلم کا نشانہ بنا رہی ہے تو بہت بہت شکریہ قائد عظم محمد الجنہ آج کے دن پاکستانی قوم آپ کے احسان کو کبھی نہیں بھولے گی آپ کی وجہ سے ہماری یہ نسل اور آئندہ آنے والی نسل جو ہے آزاد رہیں گے وہ کہتے ہیں آزاد ہیں آزاد رہیں گے مسلمان آج کے پروگرام سے اتنے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب